اسلام علیکم دیکھیں لائف میں جب بھی ہم کسی چیز کی شروعات کرتے ہیں کوئی بھی چیز ہو یا دھندے کا کام ہو یا کاروبار کے لیے ہو یا جوب کے لیے ہو یا کوئی چیز لینی ہو کچھ بھی ہو ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے ہم کنفیوزن میں رہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم کسی سے مشورہ لے لیں یا کوئی ہمیں ایسا راستہ دکھائے کہ ہمارے لیے وہ بہتر ہو تو ہم کبھی کبھی کیا کرتے ہیں کہ استخرا بھی کرتے ہیں تو استخرا میں جو ہے جو ہماری خواب کی تعبیر ہوتی ہے اس کے حساب سے ہمیں فیصلہ لینا ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استخرا کرنے کے باوجود بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمارے لیے کونسی چیز صحیح ثابت ہوگی تو استخرا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ مشورہ لے لیں آپ کے گھر کے جو بھی بڑے ہوتے ہیں ان سے مشورہ لے لیں اور ہمیشہ مشورہ لینے کے وقت جو ہے نا اسی سے لیں جو آپ کا بہتر چاہتا ہو اور آپ کے لیے جو بہتر ہو اور جس چیز کا بھی آپ مشورہ لے رہے ہیں اس انسان کو اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے اس کے بارے میں اگر اس کی نولیج نہیں ہے تو اس آدمی سے آپ مشورہ نہ لیں کیونکہ جس آدمی کو جس چیز کے لیے آپ پوچھ رہے اس کی نولیج ہی نہیں ہے تو آگے چل کر آپ کے لیے مشکل ہو سکتی ہے اور مشورہ اسی سے لیں جو آپ کا بہتر چاہتا ہو اور آپ کے لیے صحیح فیصلہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ لینے پر امادہ کیا تھا تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی مشورہ لیتے تھے تو ہم تو معمولی انسان ہیں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں نا کہ مشورے میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے کچھ بھی چیز کرنے سے پہلے یا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے مشورہ لیا کریں اور ان سے لیں جو آپ کا بہتر چاہتے ہو اور جو آپ کا بھلا چاہتا ہو اس سے نہ لیں جو آپ کا دشمن ہو کیونکہ وہ آپ کو غلط ہی بتائے گا وہ آپ کو صحیح نہیں بتائے گا اس سے کیا ہے آپ کا نقصان ہو سکتا ہے اسی لئے جب بھی آپ کچھ بھی کاروبار شروع کرنا ہو یا جو بھی ہو اپنے ماں باپ سے ہو یا اپنی بیوی سے ہو یا اس سے جو آپ کا بہتر چاہتا ہو اسی سے مشورہ لیا کریں تو استخارہ سے بہتر مشورہ ہے استخارہ بھی ایک حساب سے بہتر ہی ہے کچھ لوگوں کو خواب کی تابیر میں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے کچھ کچھ کو صحیح نہیں سمجھ میں آتا کنفیوزن میں ہوتے ہیں تو اس طرح کے لوگ مشورہ لیا کریں